زاویے کے تعلق سے بچوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان میں سب سے پہلے زاویے کو گھڑی کے کانٹوں سے الٹے رخ پر ناپنے کے سلسلے میں اس زاویے کو ناپنے کے لئے کہاں جائے تو یہاں سے ناپنا اس کو اس طرح ناپنا تھا لیکن اس طرح سے ناپنا اسی طرح نوٹ بک میں زاویے کو ناپتے ہوئے اس طرح غلط بتانا یہاں اس زاویے کو ہمیشہ نیچے کی جو لکیر ہے جو آرام کر رہی ہے اس لکیر کو ہمیشہ ہاریزانٹل ہونا یا آڑی لکیر ہونا یہ ضروری نہیں ہے اگر یہ لکیر اس طرح ہو تو اس کا زاویہ کیسے معلوم کریں گے یہ دو لکیریں ملنے کی جگہ ہے ہمیں یہاں اس زاویے کو معلوم کرنا ہے ہے نا تو ہم اس زاویے کو کیسے معلوم کریں گے یہ اس کی طرح نیچے سیدھی نہیں ہے ٹیڑھی ہے اس کو رکی ہوئی لکیر یہ چلنے والی لکیر ہے ان کے درمیان رہنے والے اس زاویے یا اینگل کیا ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں کیسے رکھنا ہے یہاں اس کو اس طرح رکھا پچاس ڈگری یہاں اس طرح رکھا ہے یہ جو مخام ہے یہ دونوں لکیروں کے ملنے کی جگہ ہے یہ 0 سے شروع ہوگا یہ لکیر کتنی ہے دیکھو میں نے exact کیا ہے یہاں پر 70 ڈگری تو اس میں ہم 70 ڈگری لکھ سکتے ہیں اس طرح کیسے اس زاویے کو اس تدریسی وسائل کا استعمال کرنا ہے اسی طرح اس لکیر کو اگر ہم ایک نام دیں گے تو اے بی سی اس میں یہ اور بی ایک لکیر ہے بی اور سی ایک لکیر ہے تو جو زاویہ بن رہا ہے وہ کونسا ہے اس میں بی زاویہ ہے اس کو ہم اس طرح لکھا جاتا ہے لیکن چوتھی اور پانچویں جماعت میں اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے آگے کی جماعتوں میں اس کی ضرورت پڑے گی اس زاویہ کا نام کیا ہے ہم لکھیں گے اے بی سی اس طرح ہم لکھتے ہیں اے بی سی اس طرح ہم لکھتے ہیں اس میں بی جو ہے وہ جو جو دو لکیروں کے ملنے کی جگہ پر بنا ہے اس جگہ کو کہیں گے اس طرح ہم نے زاویہ کو کیسے بنانا ہے زاویہ کے تصور کو بچوں کو ہم تدریسی وسائل استعمال کرتے ہوئے سکھایتے ہیں زاویہ کا تصور بچوں کے اندر اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے تو بچوں کو علم حنصہ میں دلچسپی بڑھتی ہے اس کو آپ اچھی طرح سے استعمال کریں گے اس امید کے ساتھ آپ سب کا شکریہ